بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی میرا ایک دوست ہے عبداللہ اس سے میں نے پوچھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سٹک ہوتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے جو کام کرتے ہیں خراب ہو جاتا ہے سونے میں آٹھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی ہے اپنی زندگی کی اس گرداب سے باہر نکلنا ہے اس قسمہ پرسی سے باہر نکلنا ہے کیا کیا جائے تو ہستنے لگا کہ نہیں لگا یار کسی انسان سے دوستی کر لو تو اپنے آپ اس سے باہر نکل جاؤ گے میں کہا یار سارے کہ ساری انسانی پھر رہے ہیں اس پاس میں کیا مطلب انسان سے دوستی کر لو انسان کسے کہتے ہیں دوست میں بڑا اچھا شیر سنایا آپ بھی سن لیجئے رہتا ہوں جہاں میں وہ فرشتوں کا نگر ہے رہتا ہوں جہاں میں وہ فرشتوں کا نگر ہے کوسوں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تو میں نے بولا یار سیسے بات بتا دے بتانا ہے لوگوں کو بچوں کو یوٹیوب کے اوپر سننے کیلئے آتے ہیں تیری بات اتنی کوٹ کرتا ہوں آرام سے سمجھا دے تو کہ انہیں لگا کہ نو خصوصیات ہیں اگر کسی شخص میں ہو تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دوستی کی جائے اس کو منٹر بنا لیا جائے اس کو فولو کیا جائے اس کے ساتھ ٹائم گزارا جائے اور اگر کسی شخص میں نو خصوصیات نہیں ہیں اس میں سے کم ہیں یا آدھی ہیں یا پونی ہیں یا نہیں ہیں تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے اس کو فولو کیا جائے اس کو منٹر بنایا جائے اس سے دوستی کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی کام کیا جائے لیکن اگر یہ کسی بندے میں آپ کو مل جاتی ہیں نو میں سے ایک آدھی پونی بھی مل جاتی ہیں اگر تو آپ اس کے ساتھ جھوڑنا شروع کر دیں اور کوشش کر رہیں ڈھونتے رہیں ڈھونتے نہیں کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جس میں نو کی نو خصوصیات ہوں میں کہا جی وہ کون سی ہیں کہ یہ پہلی جو خصوصیت اس میں ہوتی ہے وہ کہ ایک اللہ سے ڈڑتا ہے اچھ اب اللہ سے ڈڑتا ہے اس بات کا لیکنس ٹیسٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ وہ اللہ کے معاملات میں جس میں اللہ نے منع کر دیا اس پہ وہ رک جائے گا جس پہ اللہ نے کہا ہے کر لو وہ کام کر لے گا نماز کا پابند ہوگا اخلاق کا پابند ہوگا لوگوں سے اچھی طریقے سے ملے گا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا اور گلتی سے کبھی باؤنڈی لائن کروس کر لے تو پلٹ کے واپس آئے گا تو وہ ضرور کرے گا اور یہ پلٹنے والے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں یہ بندہ اللہ سے ڈڑتا ہے وہ پلٹے گا ضرور آپ دیکھتے رہیں کوئی بیہیوئیر کوئی غصہ ہو گئی کوئی لڑائی ہو گئی پلٹ کے آپ کے پاس واپس آئے گا جو پلٹایا ہے نا اس کو اس سوائے اللہ کے خوف کے کوئی چیز کسی کو پلٹا نہیں سکتی اس کے مشن سے اس کے ویژن سے اس کی ضد سے وہ جو پلٹ کے واپس آتا ہے اس کا مطلب یہی کہ اللہ سے ڈڑتا ہے دوسری چیز اس میں آجزی ہوگی ایک دو اسے تاریخ بلد سہرائی صاحب ان کے کتابے سوال کی موت اس میں بڑی پیاری لائن لکھی ہے کہ قدرت جب کسی شخص کو آجز کرنا چاہے تو اس سے آجزی چھین لیتی ہے جو نیک بندہ ہوگا اچھا انسان ہوگا وہ آجز ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیلیٹی سے ملے گا وہ کتنی سکسس کر لیں آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ملے گا آجزی سے بات کرے گا آپ کو اس کو دیکھ کے لگے گا نہیں کیا آپ کسی سیلیبیٹی سے ملے گا ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ہٹو بچوں کا شور ہے اور اس لکھ پوشنے عذاب ہو گیا ہے آپ کو بالکل اپنی جیسا انسان نظر آئے گا بلیں گے یار عام سا بندہ ہے اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی پرنس سمجھوں کیا سیلیبیٹی سمجھوں یا کچھ سمجھوں اگری بات یہ ہے تیسری بات کہ اس میں شکر ہوگا وہ سر تاپا شکر ہوگا آپ شکر بار 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 اس کی زبان سے سنتے رہیں گے کھانا گائے گا ہاتھ اٹھا دے گا اللہ تیرا کرم اللہ میں تنہیں اچھا کھانا کھلایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اچھا کھانا کبھی بیٹھے گا اٹھے گا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ اتنا شکر کرے گا اتنا شکر کرے گا کہ آپ بلیں گے بندہ پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا اس کا تو شکر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا اگلی بات اس نے کہلے گا کہ اس میں سننے کا حوصلہ ہوتا ہے آپ بات کڑوی کریں اچھی کریں بری کریں فیڈویک اس کو دیں وہ کم سے کم اپنے پر سن لے گا صحیح لگی کہ تو عمل کرے گا نہیں لگی کہ تو نہیں کرے گا لیکن سن لے گا تو سننے کا حوصلہ ضرور نہ چاہیے ہمارے معاشرے میں سنانے کا بڑا شوک ہے سارے کورس ہوتے ہیں سپیکنگ کے اوپر کمپریینشن کے اوپر سناو سنو بات کرو بات کرو بات کرنے کا پبلک سپیکنگ کے اوپر پریزنیشن کے اوپر سننے کے اوپر کوئی کورس نہیں کر آتا کہ بھئیہ سننا بھی تو آپ کو ہے نا حصہ سننے کا جو جو سکل ہے وہ بڑے کام کیے میں جب پنتالیس سال کا ہوگیا پچھلے سال پرین میں جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا سوری جب چالیس سال کا ہوا تھا چھ سال ہو گئے جا رہا پوچھا کہ چالیس سال میں کون سی سکل سب سے اچھی سیکھی ہے وہ ایکسپرٹ کر رہا تھا اس کو بلوں گا ڈیٹا سائنس کی ہیں کسی چیز کی ہے تو میں نے اس کو بولا یہ کم سے کم سیکھ لیا ہے چالیس سال کے اندر کہ کب نہیں ملنا اور کب خاموش رہنا ہے تو سننے کا حصہ بڑی کام کی چیز ہے اگلی چیز ہے عدب بندہ آپ کو عدب میں ملے گا بچوں کا بھی عدب کرے گا بڑوں کا بھی عدب کرے گا جس نے احسان کیا ہے اس کا بھی عدب کرے گا ہر چیز پر آپ کو وہ عدب ملے گا وہ کھانے کا بھی عدب کرے گا وہ رس کا بھی عدب کرے گا پڑھے لکھے لوگوں کا بھی عدب کرے گا جو اس میں تنقید کرتے ہیں اس کا بھی عدب کرے گا تو عدب جو نا اس میں وہ آجزی کے ساتھ ہی عمیلت کے ساتھ لیکن عدب جو رسپیکٹ ہے وہ بڑی ضروری چیز ہوگی جسے اختلاف بھی کرے گا اس کا بھی عدب کے ساتھ اختلاف کرے گا اگری چیز ہے وہ کبھی کسی کو کسی سے کمپیر نہیں کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ ہر بندہ اپنی ریس میں دوڑا ہے کمپیٹ کر رہا ہے جہانے کی کوشش کر رہا ہے جنت کے اندر جہانم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کون کسی کو کیا کرے آپ کو نہیں پتا کون کہاں پہ دووا آپ کو نہیں پتا جھیب میں کتنے پیسے آپ کو نہیں پتا کسی کا بیٹ بھوکا ہے وہ کمپیر کبھی نہیں کرے گا کہ آپ کو اس سے کمپیر کرے اگلی چیز یہ کہ امیشہ غلطی کو تسلیم کر لے گا اس سے غلطی ہو جی غلطی انسان سی ہوتی ہے یہ تو کوئی مندہ نہیں ہوتا نہ کوئی اتار تو نہیں کہ اسے غلطی سرے سے نہ ہو معصوم تو کوئی نہیں ہے معصومیت تو نبوت پہ ختم ہو گئی تو وہ کیا کرے گا اب کوئی غلطی کرے گا تو غلطی کے بعد تسلیم کر لیا کرے گا سخی ہوگا آپ اس کو دیکھیں اس کا ہاتھ کھلا ہوگا اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے وہ ادھار لے کے آپ کا کام کر دے گا دو روٹی ہوگی ایک روٹی آپ کو کھلا دے گا ہمیشہ سخی رہے گا اور یہ سخاوت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے بندہ دل کا سخی ہو آرام سے گزر جاتی ہے اور بندہ دل کا بخیل ہو تو یقین جانی ہے زندگی نہیں گزرتی یہ پیسہ آتا ہے نا پیسہ اپنے ساتھ لالش لے کے آتا ہے پیسہ اپنے ساتھ بخل لے کر آتا ہے جتنا امیر ہوتا ہے اتنے اس کا ہاتھ کھشتا چلے آتا ہے سخی آدمی ہمیشہ سخی ہے کچھ نہیں ہوتا نا تو بھی وہ سخی ہے وہ کچھ ہے تو بھی وہ سخی ہے اگلی چیز یہ ہوتی ہے دیا کرتا ہے وہ بیس چیزیں کیوں اور بیٹھیں گے آپ انہوں کے پر کچھ بھی نہیں بس زندگی گزر رہی ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں وہ کوشش کرے گا اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں اور کوئی اگر آپ زبردستی کچھ پتا چلی بھی جائے بات تو ہمیشہ دوستوں کو دے گا وہ تو فلاں بندے تھے نا انہوں نے کام کروا دیا وہ تو آپ آئیں نا آپ کی برکت سے کام ہو گیا آپ کے بڑے سبس قدم ہیں آپ میرے گھر میں آپ کی صدی کے برکت سے کام ہو گیا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ تھے تو آپ کی وجہ سے میرا فلا فلا کام کروا دیا میرے پاس کام ہی نہیں ہو رہا ہوگا ان کی گھر کی شفٹی نہیں ہو کوئی کام ہو آپ ان کے پاس جائیں گے بلیں گے دیکھو آپ آئے نا تو آپ کی وجہ سے مجھے اچھا کونٹریکٹ ہے مل گیا دیکھو آپ کی وجہ سے میرا کام ہو گیا وہ اپنا کریڈٹ ہمیشہ دوستوں کو دیا کرے گا اپنے آپ کو چھپانی کوشش کرے گا تو یہ نو خصوصیات ہیں کسی بندے میں اگر مل جائیں تو یاد رکھئے اسے چھوڑیے گا نہیں اسے پکڑ کی بڑھی جائے گا اس کی زندگی بن چکی ہے اور قدرت اس کو یہ ٹاسک تفیز کر چکی ہے کہ لوگوں کی زندگی بدلے آپ کی زندگی میں بدل جائے گی یہ میرے بہت مشکل بات ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتا ہوں ایک نہ ایک دن آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی میں رہوں نہ رہوں آپ یہ سیٹھ جائیں تو یقین کریے زندگی میں بہت فائدہ ہوگا میرے باستے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی